اچھا آپ سے آخری سوال ہے لاڈو مارکا صاحب ان کے مہمان کہ آپ اخبار پورا پڑھتے ہیں یا صرف سرخیاں اور ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھتے ہیں جی میں اخبار پڑھتا ہی نہیں چار لاڈو مارکا صاحب ان کے مہمان اور نعمت بناسپتی کے مہمان آپ جو حساب مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ تقریباً برابری ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جی چونکہ آپ نئے نئے ہیں اس کے باوجود مزاج آشنا ہو گئے تو پہلا انام لاڈو مارکا صاحب ان کے مہمانوں کو دوسرا انام نعمت بناسپتی کے مہمان کو خواتین حضرات وہ وقت آ گیا کہ بیت بازی کا فائنل ہوگا آج کے اس بیت بازی کے مقابلے کے لیے پچھلے تین پروگراموں سے جو جج صاحبان تشریف لا رہے ہیں آج فائنل فیصلہ بھی وہی دیں گے میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں محترمان رکشندہ نوید صاحبہ جناب خالد احمد صاحب اور جناب نجیب احمد صاحب گورمنٹ کالج یونیورسٹی کی ٹیم آپ مہمان بنتی ہیں ایم ٹیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ فیصل آباد کی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سنت ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل کی سنت میں ایک بڑا نام ایم ٹیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ فیصل آباد کہتے ہیں کہ ہمارا اصول ایکسیلنس ویڈاوٹ کمپرمائز ایم ٹیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ آسٹریلیا سے امریکہ تک پوری دنیا میں ہوم ٹیکسٹائلز اور گارمنٹز کی مصنوعات کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کوشان ہمارا مقصد لفظ پاکستان کو دنیا کی تمام منڈیوں میں عالی میار کی زمانت بنانا ہے ایم ٹیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ فیصل آباد پوین میری کالیج کی ٹیم آپ مہمان ہیں ڈینٹونک ٹروت پاودر اور ڈینٹونک ٹروت پیسٹ بنانے والے عالی کیمیکلز پرائیویٹ لیمیٹڈ ان کا پیغام ہے کہ ڈینٹونک ٹروت پیسٹ کی دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ڈینٹونک ٹروت پیسٹ سب سے منفرد اور ممتاز مفید و موسر ڈینٹونک ٹروت پیسٹ کی کامجابی کا راز ڈینٹونک پہ آپ کا اعتماد ڈینٹونک کے لیے عزاز ڈینٹونک ٹروت پیسٹ بھی دستیاب ہے اور کوالٹی میں یہ بھی لا جواب ہے ڈینٹونک ٹروت پیسٹ میں ذاتی طور پر پچھلے دنوں کراچی تھا تو ڈینٹونک کے ایسے الوی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹری چل کے دیکھو اور سچی بات ہے کہ اتنی ساف ستری اور کہ تنکہ تک نظر نہیں آیا بہت خوبصورت فیکٹری تھی جس پر میں نے انہیں مبارک بات دی آج وہ پروگرام میں بھی ہیں اور آج کا بیتوازی کا پروگرام میں شائر مشرق علامہ اقبال کے نظر کرتا ہوں اور انہی کے شعر سے ابتدا کرتا ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں نون نجانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوپتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے سمندر اچھال دیتا ہے یہ یہ کہتا ہے بدلے ہوئے موسم کا اشارہ یہ زندگی ہو جائے گی اپنی بھی ثبوت آج یولیدہ مو اکھڑی سانسیں بکھرا بکھرا کاجل شب کا سارا حال کہے ہے اس بستر کی سلوٹ ٹوٹ کر خرشید کی کشتی ہوئی غرق آبِ نیل ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آبِ نیل روئے آبِ نیل لام لکھنا میرے مزار کے قطبے پہ یہ حروف مرہوم زندگی کی حراست میں مر گیا زندگی کی حراست میں مر گیا اس زوف میں تو آتا ہے سینے سے لپ تلک کہتے ہیں اپنے نالے کو ہم نارسا عبس ہم نارسا عبس سے ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور بربے کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط گنٹونک کی ٹین طلبِ خُلد نہیں آرزوِ حُور نہیں تم جو مل جاؤ تو پھر کچھ ہمیں منظور نہیں منظور نہیں نون نہ ہلاوتیں نہ وہ لذتیں نہ وہ ذائقہ نہ وہ چاشنی تیرے لالے تر کے مقابلے رہے قدر لالے یمن غلط قدر لالے یمن غلط کوئے تشتے گرڈو میں تپکتا ہے شفق کا خون ناب نشترِ قدرت نے کیا کھولی حفظ دے آفتاب آفتاب بچی نے جو بنایا تھا گڑیا کے واسطے کل رات وہ جہیز کوئی چور لے گیا کوئی چور لے گیا الف ڈینٹونک کالف آتا ہے جنہیں غیظ نہیں فانے جہاں پر احکام شریعت کو وہ کرتے ہیں ثبوت آج یولیدہ حال دیکھ کر پوچھا جب اس نے حال کہنا پڑا کہ خوب ہوں اچھا ہوں ٹھیک ہوں نتقِ رسول پاک کا اعجاز یہی تو تھا کرنے لگے جو پیار کی باتیں عرب کے یاج یولیدگی پجمردگی بیچارگی آوارگی تیرے قرب سے سب کچھ ملا تیرا پیار ہی نہ ملا فقط طویل رت جو تیرے انتظار کی رت ہے یہی فضا کی یہی اب بہار کی رت ہے ایم ٹیکس پرائیویڈ لیمیٹڈ فیصلہ باد کے مہمان یہ غلط ہے کہ نہیں بولتا وہ یار غلط مجھ سے ہر بات میں کہتا ہے وہ سو بار غلط مجھ سے رت بات میں کہتا ہے سو بار غلط ترباشنہِ خروش ہو تو نواہِ محرمِ گوش ہو وسترود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوتِ پردہِ ساز میں پردہِ ساز میں نون نہ ہو کبھی بھی کوئی بھی غم بس ہو انبسات مولا کبھی نہ دیکھے میرا ملک انہتات اور ہیں سربکف زمینِ وطن کے سبھی سپوت اے دشمنِ وطن تجھے لازم ہے احتیاط تو ایک آشیر چاہیے تولے غمِ حیات سے گھورانا اے جگر ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سہر نہ ہو وہ سجیں کہاں وہ دھجیں کدھر وہ اکڑ کجا وہ پھبن غلط تیرے در سے دعوائے ہمسری جو رکھے ہے سر وہ سمن غلط غلط طوفاں میں جیسے دور سے ساحل دکھائی دے میں ان کو سوچ لوں مجھے منزل دکھائی دے منزل دکھائی دے یہ گورمنٹ کالج یونیورسٹی یہ بہار کی سبھی رونکیں میرے دل کو اب جچتی نہیں تو چلا گیا تو خزان کو میں نے اپنا بنا لیا فقط طبعہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے آئین وفاداری ہے یہ یہ اور بات مجھ کو شہروں کی عارضو تھی میں خود پہ کر رہا ہوں ویرانیاں مسلط ویرانیاں مسلط کوئے تاکوں میں چراغوں قد ہوا جمسہ گیا ہے اب ہم بھی نکلتے نہیں اجڑے ہوئے گھر سے اجڑے ہوئے گھر سے یہ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں لیکن ہر ایک شئے سے نرالے تمہارے خط نرالے تمہارے خط کوئی میری کالج تانے تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کی اوزداری ہے یہ تمنا ہے بندگی تیری اس قدر ہو کے جس قدر ہے شرط اس قدر ہے شرط دن ٹونک کے مہمان تواف کعبہ میں کیا پیرِ حرم نے جب سوال کس طرف سجدہ کروں آواز آئی سوئے دوست تو بھی کھانے میں نہیں محتاط شیخ ہم کریں پینے میں پھر کیوں احتیاط طلوعِ محر تیرے آستان پہ ہوتا ہے کلی کلی تیری دہلیس پہ اترتی ہے یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونک دیں اور کر دیئے ہوا کے حوالے تمہارے خط تواف کرنے کو سبح بہار آتی ہے سبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے آتی ہے ایم ٹیکس پرائیویٹ لیمیٹڈ فیصل آباد کی ٹیم ہے گورنمنٹ کاللیج یونیورسٹی اور ڈینٹونک ٹوٹ پاوڈر اور ڈینٹونک ٹوٹ پیسک بنانے والوں کی ٹیم ہے کوین میری کاللیج لاہور مقابلہ جاری شاباش جی یہ گرم جوشیاں تیری گو دل سے ہوں ولے تاثیر نالا ہائے شرربار ہے غلط سرربار ہے غلط توے توے ایت ڈینٹونک ٹوٹ پیسک کے مہمان کوین میری کاللیج ڈینٹونک ٹوٹ پیسک ایک پوائنٹ آپ نے سکور کیا ایک پوائنٹ آپ نے لوس کیا جی توے کا شیر سنا کے آگے جاری کریں طلب کو تو نہ ملے گا تو اور لوگ بہت کسی طرف تو یہ توفاں بھی موڑنا ہوگا یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑنا ہوگا اس نے بھیجا نہ رکا ایک اور ہم کئی روانہ کیے اس کو نامہائے یاج یند نے مجھ سے کہا غالب ادھر جانا نہیں اس کو تیری پرواہ نہیں وہ تو بڑا ہے یاج خواہ یہ آپ کی ٹیم ادھر بیٹھی ہے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر جائیں اور جائیں ہر بات اڑا دیتے ہیں دلدار حسی میں کیوں قلب کی حرکت کو وہ کرتے ہیں سبو تاج سبو تاج یولیدگی مجھے بھا گئی مجھے شیر کہنا سکھا گئی تیری یاد کی وہ حسین زیاء ہی مجھے ملی نا فقط تیری یاد کی وہ حسین زیاء میرے دل کو ہی نہ ملی فقط فقط دنٹونک کے مہمان کوئن میری کالج دوے شاباش دوے ایک تفاہ میں جیسے دور سے منزل دکھائی دے میں ان کو سوچ لوں چووی تفاہ میں جیسے دور سے ساحل دکھائی دے میں ان کو سوچ لوں مجھے منزل دکھائی دے مجھے منزل دکھائی دے یہ یہ ناخنوں خراش میں بگڑی کے کیا کہوں اکدم جو اکدم ہوا جو اقدائے بندے قباس رب توئے پھر آگیا کوئی میری کالیج توئے ایک اوہ تانہ زن ہے کیوں میری بے سروسہ مانی پر ایک نظر ڈال ذرا شہر کی ویرانی پر ایک نظر ڈال ذرا شہر کی ویرانی پر رہتے ہیں مگم شام و سہر عشق بطا میں اس شاک کی حسرت کو وہ کرتے ہیں ثبوت آج جو لیدگی میں مجھ کو سہارا انہی سے تھا اب غم نہیں تو بن گئے چھالے تمہارے خط اب وہاں یہ سے نہیں ہٹتے تو وہ تو کیوں سباکی نہ ہو رفتار غلط گل غلط غنچے غلط خار غلط ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر کشتیاں آر غلط وار غلط اور وقت اُلٹ دے نہ بساتے ہستی چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط اور وہ بھی کچھ زد پہ اتر آئے ہیں ہم بھی کچھ کرتے ہیں گفتار غلط مقابلہ تمام ہوا جناب نجیب احمد صاحب جناب خالد احمد صاحب اور محترمہ رکشندہ نبید صاحبہ آپ تینوں مشترکہ جو بھی فیصلہ دیں آج جناب خالد احمد صاحب آپ آکے اناؤنس کر دیں میں نے اپنے مادری علمی کو یہ ازار دیا ہے لیکن میری بیٹی میں اسی تعلق جو پڑا ہے میرا ایک تعلق آسکتا ہے روایت یہ ہے کہ جب بھی جج فیصلہ سنانے آئے انہوں نے کوئی ایک شیر بھی اپنا خوبصورت سا سنائے ایک نات کا ایک شیر میں ارس کر دیتا ہوں ابھی مٹی نہ کھنکی تھی ابھی پانی نہ برسا تھا مگر بز میں یا ناصر میں پھرے ہونے کا چرچہ تھا خواتین حضرات ساتھ کوئین میری کالج لاہور اور گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے درمیان بیت بازی کا فائنل ہوا اور فائنل کے لیے یہ ٹروفی ایم ٹیکس پرائیویڈ لیمیٹڈ فیصل آباد نے بھیجی تھی اور ساتھ ایک لاکھ روپیہ کیش بھیجا تھا جیتنے والی ٹیم کے لیے اور رنرز اپ کے لیے جو کہ یقیناً کوئین میری کالج لاہور کی ٹیم ہے ان کے لیے ڈینٹونک نے پچاس ہزار روپیہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے بھیجا تھا تو آج فیصلے کے مطابق گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پہلے انعام کی اور ٹروفی کی حق دار ہوئی کوئین میری کالج کی طالبات سائرہ بطول اور رضیہ دین محمد انہوں نے بھی مقابلہ خوب کیا لیکن توئب کے پھیر میں آکے ذہن فوری طور پر ساتھ نہ دے سکا بارحال ڈینٹونک ٹوٹھ پیسٹ بنانے والوں کی طرف سے جو پچاس ہزار روپیہ کیش بھیجا گیا وہ دونوں طالبات کو مبارک ہو جیتا ہے کوئین میری کالج کی دونوں طالبات کے لیے پچاس ہزار روپیہ کیش ہے اور ڈینٹونک ٹوٹھ پاودر کی طرف سے ٹوٹھ پیسٹ کی طرف سے پھولوں کا توفہ بھی ہے میں چاہوں گا کہ کراچی سے ڈینٹونک ٹوٹھ پیسٹ کے مالک جناب ایس ایل بھی خاص طور پر آئے ہیں تو کیوں نہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے یہ انام ان طالبات تک پہنچا دیں جناب ایس ایل بھی محمد یونس اور ساتھی اور غلام حسین مہین بھٹ اور ساتھی آپ دونوں خاندان مہمان ہیں سپر ایشیا کے سپر ایشیا اپنا پیغام دیتے ہیں کہ سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز، واشنگ مشین، روم ائر کولر، وارٹر ڈسپینسر، گیزرز، فین، مائکرو بیو اوون، ائر کنڈیشنرز اور اب ایس اے سیونٹی موٹر سائیکل بنانے والے سپر ایشیا گروپ آف کمپنیز کا پیغام سکون ہو آرام ہو جب سپر ایشیا فین آن ہو جی تو آپ سے پہلا سوال ہے سپر ایشیا کی طرف سے یہ بتائیں کہ مشہور عالم جرنل محمد بن قاسم نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ اکیس سال محمد بن قاسم کا انتقال اکیس برس کی عمر میں ہوا جواب درست ہے صاحب یہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اشیا کے بدلے اشیا کا تبادلہ بارٹر سسٹم اس میں نقدی یا کرنسی کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ اشیا کے بدلے میں اشیا دی جاتی ہیں ابتدائی زمانوں میں اسی طرح کاروبار حیات چلتا تھا کہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا کہ کسان نے گہوں دے دیا لوہار نے حل بنا دیا یوں زندگی چلتی رہتی تھی جواب درست ہے جی سپر ایشیا گروپ آف انڈرسٹریز کی طرف سے مصر انڈونیشیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ شرح پیدائش کس ملک میں ہے پاکستان زندہ بار لیکن یہ بڑھتی ہوئی آبادی اس پر بہرحال قوم کو سوچنا چاہیے کیونکہ آبادی کی شرح بڑھنے کی جو ہے وہ آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں لہٰذا کسی ایک مقام پر آ کر پھر گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو جاتی ہے جواب آپ کا درست ہے جی یہ بتائیے کہ سکرات ایک عظیم فلسفی گزرا ہے اس نے کتنی کتابیں لکھی کسی ایک کتاب کا نام بتا دی اس نے کوئی نہیں کتاب لکھی سکرات نے کوئی کتاب نہیں لکھی کیوں اس کی مرضی صورتحال یہ تھی جی کہ سکرات کا طرز تعلیم یہ تھا کہ وہ مقالمہ کیا کرتا تھا دوستوں سے معاشرے سے جہاں بھی کوئی چار ساتھی مل گئے اور وہ اپنی بات مقالمے کے ذریعے آگے کرتا تھا اس کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے مقالمات کو کتابی شکل دی سکرات نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی جواب درست ہے سپریشیا گروپ آف انڈرسٹریز کی طرف سے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کا دور کتنے عرصے جاری رہا یہ جی ڈیر سو سال خلافت راشدہ سے میری مراد تھی جی خلیفہ ابل خلیفہ دوم جی ڈیر سو سال